اسلام علیکم ناظرین آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں ملک محمد احمد آئیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر ننکانا سے چودری فاروق کی ریپورٹ کے مطابق آج منڈی فائدہ آباد میں پاکستان آرمی زندہ آباد مومنٹ سپائی ڈیپٹی جنرل سیکیٹری رائے محمد اسحاق خل نے ننکانا میں پاکستان آرمی زندہ آباد مومنٹ تنظیم کے چیرمن چودری فاروق عالم وائس چیرمن رائے محمد یاسن کو زلہ ننکانا میں منتخف کر دیا ڈیپٹی جنرل سیکیٹری نے کہا ہر محاضر پر پاک آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ دشمن اناثر کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی ہم نے سوشل میڈیا پر پاک آرمی کے خلاف اناثر کا موت توڑ جواب دینا ہے اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے امن و امان قائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے پاکستان مرض ووجود میں آیا ہے تو پاک آرمی نے ہمارے ملک کے سرحتوں کا دفاع کیا ہے پاک آرمی نے آپ کی آنے والی نسلوں کا دفاع کیا ہے پاکستان آرمی زندہ باد ممند ہے اس کی طریقہ آگے چلنا چاہیے اس کی طریقہ پاکستان کے لیول پہ آگے بڑھنا چاہیے اس کی طریقہ پورے گنٹری میں آگے چلنا چاہیے اور اس کی طریقہ پرون ملک بھی عملے کر جائیں گے تاکہ ہماری آرمی کے اخلاف جو بھی بکواس کریں جو بھی ان کی کردار کچھ ہی کریں ہم اس کا دیر بان پکڑیں لاہور سے کرائم ریپورٹر لیاکت چوزری کی ریپورٹ کے مطابق ظلائی انتظامیہ لاہور چینی مافیا کے خلاف متحرک سے سخت کریک ڈاؤن اسسٹنٹ کمیشنر کینٹ زیشان نصرولہ رانجہ اور ایس پی کینٹ کا گارڈن ٹاؤن اورنگز ایک بلوک میں ایک رہاشگاہ پر اچانک چھاپا اطلاع مصول ہونے پر اچانک چھاپا مارا گیا رہاشگاہ میں چینی کے ذخیرہ اندوز ہونے کے اطلاع ملی تھی سو کلو چینی کے ہزار بیکز برامت کر لیے گئے دونوں ملزمان شہزاد اللہ رکھا اور جنیت گوگا بٹ کو موقع پر گرفتار کروالیا گیا گرفتار افراد کو پلس اسٹیشن گارڈن ٹاؤن بجوا دیا گیا ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کی ہدایات پر چینی مافیا کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن عمل میں لائے جا رہا ہے حبیب آباد سے حاجی خادم حسین کی ریپورٹ کے مطابق حبیب آباد کے نواہی گاؤں ٹبی کا گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا دورہ گورنر پنجاب چہدری سرور نے حبیب آباد کے نواہی گاؤں ٹبی میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیت فضل حسین بھٹی اور عزیز الحسن بھٹی نمبردار حاجی ندیم عباس شمیم حاجی خادم صفدر بھی ان کے ہمراہ تھے اس موقع پر گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ عوام کو سوحلیات دی جائیں اس موقع پر حبیب آباد کے عوام کی طرف سے گورنر پنجاب کا شاندار استقبال کیا گیا شاندار استقبال پر گورنر پنجاب نے حبیب آباد کی عوام کا شکریہ ادا کیا جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ہماری ایڈمنسٹریشن ہے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے کوورن نائنٹین کا وہ بھی ایک تاریخی بات ہے تو میں آج اپنے ڈاکٹرز کو نرسلز کو میڈیکل سٹاف کو اپنے میڈیا کے لوگوں کو اس لیے کہ جو میڈیا کے لوگ تھے یہ بھی فرنٹ لائن پر لڑ رہے تھے ہمارے جو ڈاکٹر نرسل سے وہ اپنی جانوں کو خطروں میں ڈال کے دوسرے کی جانے بچا رہے تھے اور اسی طرح ہمارے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے لوگ چاہے وہ پولیس کے ہیں ہمارے انسسٹن کمیشنر ہیں ڈپٹی کمیشنر ہیں وہ بھی کرونا سے ڈر کر گھر نہیں بیٹھے وہ فرنٹ لائن پر انہوں نے مقابلہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب لوگ جو ہیں مبارک باد کے مستق ہیں پتوکی کے معروف بزنسمن محمدیہ سینٹر کے آنر حاجی محبوب عالم کی رہشگاہ پرسلانہ محفل پاک کا احتمام کیا گیا جس میں خصوصی خطاب ایرامہ عبدالوحید نوری نے کیا نات خوانوں کے علاوہ شہر کی تاجر برادری نے بھی بھرپور شرکت کی اس کے علاوہ صحافی برادری میں شریف خان میو نائب صدر سیٹی پریس کلپ پتوکی کے علاوہ محمد نواز علی نے خصوصی شرکت کی لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا حاجی محموب عالم اور کاشف محبوب نے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں درودوں اسلام پڑھا گیا لودرہ سے بیروچیف حاجی محمد ازر کی ریپورٹ کا مطابق دنیا پر بھی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں میں آٹھ روپے سے بھی زیادہ اضافہ کر کے عوام کے زندگی مزید عذاب بنا دی گئی شہری روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث سخت نالاں ہیں کھانے پینے کی ہر شہر دسترس سے دور ہوتی جا رہی ہے سبزیاں دالیں گھی چینی چکن ہر چیز شہریوں کی دسترس سے دور ہو گئی ہے شہری دہائیاں دے رہے ہیں دہاری دار طبقہ کہاں جائے خدارہ حکومت ہوش کے ناخن لے پیٹرولی مصنوات کے ساتھ دوسری روز مراکی چیزیں بھی سستی کرے تاکہ عوام خوشحال زندگی گزار سکیں لوڈرہ سے جام راشید کی ریپورٹ کے مطابق اینٹی ویمن ہرائسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کی ماہ اکتوبر کی کارکردگی ریپورٹ جاری ماہ اکتوبر میں کل چوبیس درخواستیں مصول بیس درخواستوں کو فوری نپٹا دیا گیا ماہ اکتوبر میں میہ بیوی کے جھگڑے کی نو محلہ کے لڑائی آٹھ دیگر گریلو جھگڑے تین جبکہ چار درخواستیں سسرال لڑائی جھگڑے کی مصول ہوئیں ڈی پیو آب دروف بابر نے کہا اینٹی ویمن ہرائسمنٹ سیل خواتین کی دادرسی اور انہیں انصاف کی فراہمی کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے کوئی بھی معاشرہ خواتین کو تبا نہ بنائے بغیر مطلوبہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ڈی پیو نے کہا اینٹی ویمن ہرائسمنٹ سیل سے عورتوں میں حمد حوصلہ ظلموزیاتی پر فوری ریلیف ملے گا ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 28 نیوز چینل اور آنے والی نئی اپ ڈیٹ کا انتظار کریں